اللہ برکاتہ ہوں فیلڈ میں میں دیکھی ہے لوکل لیول پہ اور خاص طور پہ جب شہر سے ہم کوئی پچیس تیس کلومیٹر دور دہاتی ہے ایریاز میں جاتے ہیں تو ایسی چیزیں دیکھنے میں ملی ہیں کہ اکثر اے آئی ٹیکنیشنز جن کے کنٹینر بھی ڈرائے ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سے سیمن نکال کر لگا رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے جانور جو حاملہ نہیں ہو رہے ہوتے وہ سیمن ہی ڈیڈ ہوتے ہیں ایک ہمارے سامنے کمپنی ایک ایسی آئی کہ جس کے پاس سٹاک ڈیڈ تھا فریزین کا اس نے جہاں بھی لگائے جو جانور کنسیو نہیں کر سکے بنیادی طور پر کنسیپشن ریٹ جو ہے اس کے اوپر کافی ساری چیزیں ہیں جن کا اثر ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں ہماری نیوٹریشن آتی ہے اگر ہماری نیوٹریشن اچھی نہیں ہے تو کوئی بھی چیز مطلب فارم پہ اچھی نہیں ہو سکتی ہے بنیادی چیز ہے نیوٹریشن اس کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے رکھنا چاہیے کچھ چیزیں جو آپ سے شیئر کروں گا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جانور پریگنٹ نہیں ہوتا اس میں قصور نکالتے ہیں سیمن کا اور ٹیکنیشن کا جبکہ سب سے پہلے نیوٹریشن ہے پھر ہاؤسنگ آتی ہے پھر بریڈ ٹو بریڈ ویری کرتا ہے پھر ہمارا ویدر ہے کہ ویدر کیسا شدید گرمی اور شدید سردی میں بھی کنسیپشن ریٹ کے ایشوز ہوتے ہیں پھر سیمن آتا ہے پھر ٹیکنیشن آتا ہے پھر سیمن رکھوانے کے بعد ہم نے جانوروں کو کیسے رکھا ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں ابھی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا علم ہونا ہر فارمر کو ضروری ہے چھوٹے فارمر کو کہ ایک تو جو کنٹینر ہے میں دکھاتا ہوں ابھی کہ اس میں سے جب وہ ہم گوبلٹ نکالتے ہیں گیس نکلنی بہت ضروری ہے نظر آنا چاہیے کہ اس سے گیس نکل رہی ہے دوسرا پانی ہے جو اس کی پروپر جو تھائنگ کے لیے اس کو پروپر گرم کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد جو گلو ہے ہمیشہ جانور پر نیا استعمال کریں استعمال شدہ گلو اور شیط کبھی بھی استعمال نہ کریں چلیں اگلی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں جی جی پانی ہم نے نیم گرم کروا لیا تھا تاکہ ہم اپنے مطابق اسے سیٹ کر سکے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ 37 یعنی 37 سینٹی گریڈ ہے لیکن ہم نے جو فیلڈ میں پریکٹس کی ہے 33 سے 37 کے درمیان یا 35 سے 36 کے درمیان جو ہوتا ہے اس میں ہمیں پرسپشن ریٹ سب سے زیادہ ملا ہے اس میں ہم تھائنگ کریں گے 36 کے راؤنڈ باؤنگ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 36 شاریہ 6 36 شاریہ 3 پہ گیا ہے پھر 36 شاریہ 2 پہ ہم نے اس کی تائم کی ہے یہ جب ہم کنٹینر کھولیں گے یہ اوپر والا ڈھکن ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے آپ کو گیس نظر آنی چاہیے یہ دیکھیں ہمیشہ گوھر کریں کہ جب آپ کا ٹیکنیشن کنٹینر کھولتا ہے گیس نظر آئیے گوبلوٹ کو زیادہ دیر باہر نہیں نکالنا ہمارے پاس چیزوں کی کمی ہے ہر چیز پوری نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو وسائل موجود ہیں اس میں ہم بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوارٹر سی سی سٹرا ہے جو ہم نے پانی میں پھیکا ہے تو یہ 30 سیکنڈز تک اس کی تائم ہونی چاہیے پراپر جو طریقہ کار ہے اور اگر سٹرا ٹھیک ہوگا تو وہ بالکل ٹھیک رہے گا آپ کے سامنے اگر سٹرا ٹھیک نہیں ہوگا یا ڈیڈ ہوگا اگر اس کو ہارٹ شاک لگا ہوگا تو وہ درمیان میں سے یہاں پھٹ جاتا ہوتا ہے یا کریک ہوگے ٹوڑ جاتا ہوتا ہے اس میں سے سیمن نکلتا ہوا نظر آتا ہے یہاں اکثر اوقات پلگ نکل جاتا ہے اس کا جو کارٹن پلگ ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے دیکھیں اس کو پانی سے نکالنے کے بعد خوشک کرنا چاہیے ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی تو ہم نے اپنی کمیز سے ہی خوشک کر لیا تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اس کے لئے ٹیشو موجود ہو یہ کٹر ہے اس سے کٹ لیا ہے یہ ہم نے شیت میں لگا دیا ہے ہمارا موسم بہت بہترین تھا جہاں ہم نے سیمن رکھا ہے جس ٹائم نہ زیادہ گرمی تھی نہ سردی تھی تو اصل میں اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ پہلے یہ گن میں لوڈ کرنا چاہیے اس کے بعد شیت لگانی چاہیے لیکن آج کل کوالٹی چیزوں کے اچھی نہیں ہے اس لئے ہم اپنی چیزوں کو سیو کرنے کے لئے ایسے کرتے ہیں اور یہ شیت کے اوپر سے کور اتار ہے گلو ہمیشہ نیا استعمال کریں پرانا گلو استعمال نہ کریں یہ وہ چند بنیادی چیزیں تھی جن کا ایک عام فارمر کو پتا ہونا لازمی ہے مجھ امید ہے کہ میں کافی حد تک چیزیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں جو چیز سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ اس کو دوبارہ آپ کو بتایا جا سکے اچھے طریقے سے اگر کہیں کمی کو تاہیہ ہمارے کام میں موجود ہو تو ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا السلام علیکم